زلحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور پوری دنیا کے کونے کونے سے حجاجے کرام اللہ رب العزت کے گھر کی طرف روا دوا ہیں اور ان میں سے اکثریت وہاں پہنچ گئی ہے اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ جس کو استطاعت حاصل ہو یعنی بدنی جسمانی استطاعت اور مالی استطاعت وہ اللہ رب العزت کے گھر کا قصد کرے اور حج کرے اور فرمایا کہ آدمی جو ٹالتا رہتا ہے حج کو وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّنَ لِلْعَالَمِينَ جو شخص جان بوجھ کے ٹالتا رہتا ہے وہ گویا اپنی زبانِ حال سے کفر کرتا ہے اور جو عقیدے کے اعتبار سے حج کو نہ مانے تو فرمایا کہ وہ کافر ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت سارے جہان سے بینی آنس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امت ہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی تفصیلات بیان کی حج کی اہمیت بیان کی اس کے جو مناسق ہیں اور حج کرنے کے جو طریقے ہیں وہ سب بیان کی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہجری ذلہجہ میں حج فرمایا وہی آپ کا اول حج تھا وہی آپ کا آخر حج تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دوران لوگوں کو یہ بتاتے تھے خُدُو عَنِّي مَنَا سِكَكُمْ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری شریعت ختم ہوتی ہے آپ نے حج کے طریقے بھی بتائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارے ہو گئے تھے کہ آپ کا کام اب تقریباً تکمیل کو پہنچ چکا ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں عرفہ کے میدان میں قرآن کی آیت اتری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے اوپر دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور میں خوش ہوں کسی طریقے زندگی پر نظام زندگی پر تو وہ اسلام ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عظیم آیت عرفہ کے میدان میں نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک عظیم الشان خطبہ دیا اس کو دنیا خطبہ حجت الودا کے نام سے جانتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان خطبہ بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے میں ان میں سے چند چیزوں کی طرف اشارہ اس خطبے میں کروں گا آپ نے بتایا کہ اے لوگو ایک لاکھ کچھ ہزار صحابہ کرام جن میں سے تقریباً تمام عرب تھے آپ نے ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ سنو ساب برابر ہو لا فضل لعربین العجمی ولا لعجمین على عربی ولا لعہمر على اسود ولا لعسود على احمر اللہ بتقوہ انہا اکرمکو منداللہ اتخاقو عرب تم میرے سامنے بیٹھے ہو صحابہ تمہارے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ عرب کو عجم پر فوقیت ہے نہیں کسی عجم کو کسی عرب پر کوئی فوقیت نہیں کسی کالے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں فوقیت ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے انہا کرمکو منداللہ اتخاقو آج ہم دیکھتے ہیں اور آر سال ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی ہدایات کی بنیاد پر پوری دنیا کے کونے کونے سے لوگ وہاں آ رہے ہیں ان میں کالا بھی ہے ان میں گورا بھی ہے ان میں امیر بھی ہے ان میں غریب بھی ہے ان میں بہت ساری زبانیں کو بولنے والے ہیں لیکن فرمایا ساکھ برابر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو سب ایک ہو جاتے ہیں تو فرمایا کہ تم سب ایک ہو اور تم میں کوئی فوقیت نہیں ہے فوقیت اگر ہے تو تقوی کی بنیاد پر دوستو اور ساتھی اور پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ لڑائی چل رہی ہے ایک دوسرے کا خون کا پیاسہ آدمی ہے عزتوں پر حملے ہو رہے ہیں لوگوں کا مال محفوظ نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کے پیغمبر تھے آپ نے یہ فرمایا کہ تمہاری جان تمہاری مال تمہاری عزت تمہاری عابرو یہ محفوظ ہونے چاہیے دوسروں کے لئے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی مسلمان وہی ہے جس کے زبان اور حاصل مسلمان محفوظ رہے تیسری بات جو آپ نے بہت عظیم اس خطبِ حجت و ریدہ میں فرمائی وہ یہ فرمایا تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تم بھائی بھائی ہو تمہارے درمیان جو رشتہ ہے وہ ایمان کا ہے تمہارے درمیان جو رشتہ ہے وہ تمہارے شریعت کا رشتہ ہے اسلام کا رشتہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے لوگوں جو میرے سامنے موجود ہو مومنین تو آپس میں بھائی بھائی ہیں سارے دنیا کے مسلمانوں کے مثال ہے اسی ہی ہے کہ جیسے وہ ایک جسم ہو ایک جسم کی کسی حصے میں تکلیف اگر ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے تو دوستوں اور ساتھیوں حج میں یہ منظر لوگوں کے سامنے آتا ہے جن کا اللہ ایک ہے جن کا رسول ایک ہے جن کی شریعت ایک ہے جن کا کلمہ ایک ہے جو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر حج کر رہے ہیں وہاں یہ منظر ہے اخوت ایمانی کا منظر آج پورے دنیا کے مسلمانوں کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ بیٹی کی عزت کریں مہم کو احترام دیں اور اپنی بیوی کو وقار کی زندگی عطا کریں اور ماں کی خدمت کریں بعد کی خدمت کریں اور ماں کی خدمت کے ذریعے جنت حاصل کرنے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سنفو ہے جن کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا رہا ہے فَلِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ جو لوگ حاضر ہیں یہ سارا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں حاضر نہیں ہیں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ذریعے یہ بات پہنچا دی کہ یہ شریعت مکمل ہو رہی ہے اسلام کی تعلیمات مکمل ہو رہی ہیں جتنے لوگ بھی یہاں موجود ہیں یہ ان لوگوں تک پیغام پہنچا دیں جن تک پیغام نہیں پہنچا ہے ہماری ذمہ داری بھی یہ بنتی ہے کہ دین کی تعلیمات ہم لوگ ان بندوں تک پہنچائیں جن بندوں تک پیغام نہیں پہنچ سکا دوستو اور ساتھیوں یہ جو حج کا منظر ہے یہ عظیم آپ اندازہ کریں کہ اس حج کے پیش نظر سب سے بڑی بات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی قبریائی اللہ رب العزت کی تکبیر ہے اللہ کی قبریائی ہے حج کے ان ایام میں آپ دیکھیں کہ کیسے تلبیہ لوگ پڑتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لا شریک لک میرے مالک ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں دنیا کے کونے کونے سے حاضر ہیں اور ہم اس بات کو ثبوت دے رہے ہیں کہ تُو ہمارا رب ہے کائنات تیری ہے تیری حمد ہے پوری کائنات میں تسبیح جپی جا رہی ہے اس کائنات میں تیری ہم جو گناہگار بندے ہیں وہ حاضر ہیں تاکہ ہماری تُو مغفرت فرما دے اور یاد رکھئے یہ جذبہ بھی کار فرما ہوتا ہے کہ ہم نے کپڑے بھی اپنے اتار دئیے ہیں سیلے ہوئے کپڑے بھی ہم نے نہیں پہنے ہیں ہم نے وہ کپڑا پہنا ہے جو تیرے حبیب سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیلہ ہوا کپڑا نہ ہو ایک لنگی ہو ایک چادر ہو اور یہ ایسی ہے جیسے کہ آدمی کفن پہن کر کے چاہتا ہے کفن پہن کر کے آدمی کو جب قبر تک لے جاتے ہیں تو کیا منظر ہوتا ہے اس کا کہ ساری دنیا کو چھوڑ کر کے وہ اپنے رب کی طرف جا رہا ہے میرے مالک ہمارے سر پر کچھ بھی نہیں ہے اور ہمارے جس پر کوئی کپڑا نہیں ہے ہم دیواناوار اور کفن بدوش تیرے گھر پر حاضر ہو رہے ہیں ہماری جو تمنہ ہے وہ تمنہ صرف یہ ہے کہ تُو ہمیں معاف فرما دے دنیا سے وطنی طبیعت لگائیے جتنی ضرورت ہو دنیا سے وطنی زیادہ آخذ کیجئے جس سے آخرت بن جائے بقیہ سب کو ایک اے بعد دگرے اس دنیا سے چلے جانا ہے تو اپنے درد کی طرف کشا کشا جا رہا ہے ایک دن تیری ملاقات تیرے رب سے ہو جائے گی یہ عشرہ چل رہا ہے پورا عشرہ ہم کو ملا ہوا ہے یہ پورے دس دن ہم کو ملے ہوئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان دس دنوں کے اندر عامال صالح اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں تو دوستو اور ساتھیوں یہ جو دس ایام ہمیں محسر ہیں اللہ رب العزت کو بہت پسندینا ہیں ان میں کیا کرنا چاہیے خلاصہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ہوئے یہ کہ اس میں کسرس سے تصویر پڑھیں سبحان اللہ پڑھیں سبحان اللہ بحمدی پڑھیں اس میں کسرس سے تکبیر کریں اللہ اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بڑا جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے اس میں تحلیل پڑھیں لا الہ الا اللہ پڑھیں اس میں تحمید پڑھیں الحمدللہ پڑھیں یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں سارے وقت جب بھی آپ کو یاد رائے اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ لا الہیلاللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک ولہو الحمد وحوالا کل شہن قدیر اس طرح کے جو عذکار ہیں اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں دوسری بات جو فرمایا کہ اس عشرے میں یوم عرفہ ہے عرفہ کے دن اللہ رب العزت کثیر تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے تو جو لوگ حج نہیں کرتے ان کے لئے ایک تحفہ یہ ہے کہ وہ عرفہ کے دن روزہ رکھے اور اس روزے کا ثواب بہت عظیم ہے نبی اکام صاحب فرماتے ہیں سو میوم عرفہ یہ جو عرفہ کا روزہ ہے جو غیر الحاج کے لئے ہے حاجیوں پر عرفہ کا روزہ حرام ہے ناجائز ہے لیکن جو لوگ حاجی نہیں ہے پورے دنیا کی کونے کونے میں مسلمانوں کے لئے اللہ رب العزت کا یہ تحفہ ہے پہلے عشرے کا کہ اس میں جو روزہ رکھے گا اس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے میں امید رکھتا ہوں کہ اس کے ایک سال پچھلے کی گناہ اور ایک سال اگلے کی گناہ اللہ رب العزت ماہ فرما دیں گے آخری بات جو میں اس خدوے میں آپ سے کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اے پورے دنیا کے مسلمانوں یہ پیغام اللہ رب العزت نے ہم تمام کے لئے دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ یہ ہمارا جو جانور قربان ہوتا ہے جو ہم سنت ابراہیمی کے طور پر کرتے ہیں کہ حضرت اسمائل علیہ السلام کی جو قربانی ہوئی تھی اور اس قربانی کو اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا اور دنبہ جنت سے بھیج کر کے اس کے لئے فدیہ قرار دیا تو پورے دنیا کے مسلمان سیمبلک سیکریفائز کرتے ہیں یہ علامتی قربانی کرتے ہیں کہ میرے مالک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تھی اللہ نے قبول کر دیا یہ علامتی قربانی دنبے کی اور بکرے کی ہے کل جب ضرورت آئے گی تو ہم اپنی قربانی کے لئے تیار رہیں گے اپنے بیٹوں کی قربانی کے لئے تیار رہیں گے اپنی ہر عزیز چیز کی قربانی کے لئے تیار رہیں گے یہ سیمبلک سیکریفائز ہے تو ہم تمام کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کو گوش نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو خون نہیں پہنچتا تمہارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں جو جذبات ہیں تقویٰ کے واللہ رب العزت کو پہنچتے ہیں تو کوشش اس بات کی کیجئے کہ جو قربانی ہم کر رہے ہیں اس میں وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میرے مالک پوری زندگی تیرے لئے ہے سانسیں جو باقی ہیں تیری اعتاعت میں ہوں گی ہمارے پاس جو کچھ بھی ہمارے پاس نعمتیں ہیں جو بھی صلایتیں ہیں تیرے دین کے لئے لگیں گے اور ضرورت پڑے گی تو اپنی اور اپنے حل خانہ کی جو زندگیاں ہیں وہ تیرے دین کے غلبے کے لئے لگا دیں گے اللہ رب العزت ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق اعنات فرمائے